کی بات نہیں کر رہا زعیف تو حدیث حدیث ہوتی ہے اور زعیف حدیث کا منکر بھی غالباً کفر میں پہنچ جاتا ہے زعیف حدیث فضائل میں مقبول ہے مسائل میں مقبول نہیں میں موضوع کی بات کر رہا ہوں من گھرد حدیث کی جو حدیث ہے ہی نہیں تو اس مفتی صاحب نے بیٹھ کے تحقیق کی اور کئی سال بعد ایک کتاب لکھی پوری تحقیق کی آج سے پانچ پانچ سو سال پہلے لکھی گئی کتابوں کے اس میں حوالے دیئے اور انہوں نے کوئی دھائی سو احادیث ایسی نکالی ہیں جو من گھڑت ہیں احادیث نہیں ہیں اور جو بیان ہو رہی ہیں میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس میں سے تیس پینتیس احادیث وہ نکالی جو تبلیغ کے کام میں بڑی استعمال ہو رہی ہیں میں اکثر گائے بگائے ساتھیوں کو بیشتا رہتا ہوں بھائی درخواست یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان دو حدیثوں کو پلو سے باندھ لیں کہ بھائی میں اس وقت تک بیان میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کی میں نے علماء سے حدیث کے حسادزہ سے مفتیوں سے تصدیق نہ کرا لی ہو مطلب کسی کہانیاں بیان دیکھو نا سچوں کے سچوں کا کام ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے سچا کون ہے اللہ اور اس کے رسول کا کام ہو اور اس میں میں جھوٹی حدیث بیان کروں کیا خیر اس سے پھیلے گی اور آخر رونا اس بات کا ہے رونا کہ بھائی سالہ پچیس سال ہو گئے بیس سال ہو گئے ابھی تک یعنی میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں مصدق کا چیز بیان کروں کو علماء کے سامنے پیش کروں میں نے کسی سے سنا ہے کہ مولا اللہ الیاس رحمہ اللہ تعالی رحمت مواسعہ کا ایک مرفوض ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں پر ذکر کی اور علم کی کمی کا ڈر ہے اور واقعی ہم سب اس میں مبتلا ہے ذکر کے معاملے میں میں خود ایسا ہی ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے لیکن بھائی اس بات کا مذاکرہ کرے ہر شخص سے مذاکرہ کرے کہ جو حدیث تو بیان کر رہا ہے جیسے ہم بڑے کھلے دل سے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں ٹاٹ کا واقعہ ابو بکر عزی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کئی اس کا نام و نشان بھی نہیں کئی واقعات مفتی صاحب نے لکھیں اب وہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں جس سے پوچھو کہ بھائی السلاة و خیرم من النوم اس کا کیا جواب ہے صدقتا و برارتا و بالحق کے نا تھا کبھی میں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں معلوم تو کروں کہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں یہ نہیں علماء فرماتے ہیں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے حدیث میں حدیث کے مطابق تو جو موزن کہتا ہے وہ تم کرو اگر وہ کہتا ہے کہ السلاة و خیرم من النوم تم بھی کہو السلاة و خیرم من النوم میرے دوستو اب عالم کی نیند عابد کی عبادت سے بہتر یہ حدیث چل رہی ہے کوئی نام و نشان اس حدیث کا نہیں ہے ہم نے علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں علماء سے تصدیق کیا ہے تو درخواست یہ ہے بھائی کہ خود بھی ان دو حدیثوں کو پلو سے باندھو اور اس کا مذاکرہ کرو اس کا مذاکرہ کرو اور بھی کئی چیزیں ہیں دل تو چاہتا ہے لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے اللہ جل جلالہ مجھے معاف فرمائے کہ میں نے کس جذبے سے یہ ویڈیو بنائی اللہ مجھے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمب واتوب واتوب واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے درخواست ہے کہ اس نکمے کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد فرمائیں موسیقی